سر اسرائیلی جہریت جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے کابو میں نہیں آ رہی ہے اسرائیلی جہریت اپنی اسرائیل اپنی بدماشی پر اترا ہوا ہے اور دنیا کا جو دباؤ ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا وہ جو ہاتھ کیا ہیں ایم سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کا دباؤ کوئی نہیں ہے کس دنیا کا دباؤ ہے امریکنز آر سپورٹنگ اسرائیل آوٹ آف دو وے جو بائیڈن نے جا کے پہلے دن جو بائیڈن نے جا کے اس کو نیتنیہو مسلنی کو تھکی لگائی ہے جتنے لوگوں کو مار سکتے ہو مار دو پھر انہوں نے دو دفعہ اسلہ بھیجا ہے ابھی ڈی سیٹ دی پر دو دن کی پہلے بات انہوں نے وہاں پہ جو بریسٹک بزائیز جو کیری کرتی ہیں وہ یو کلاس سب میرینز وہ جو یو ایس سینٹر کمارسینٹ کام کے انڈر آتی ہیں وہ ڈپلائی کر دیئے اور اس سے جب انہوں نے یہ ڈپلائی کیا ہے اس سے ایک دن پہلے ذریعہ نے دھمکی دی تھی کہ ہم نیوکلر اٹیک کریں گے ریشی سناک جو برطانیہ کا پرائی میسٹر ہے وہ اس کے جوتے چاٹنے کے لیے پہنچا ہے نیتریہ و مسلونی کے جب وہ وہاں گیا ہے تو اس کے جہاں سے اترا ہے اس جہاں سے اسلاح بھی اتر رہا تھا میکرون پہنچا ہے میکرون نے جا کے اس کو کیا کہا ہے امریکنز ابھی جگ بنتے ہیں انتری بلنکن نے کیا کہا ہے کیا ہے ما جو سوا ہے میں چاہتا ہوں کہ جتنی ایتھنک لنزنگ ہو سکتی ہے وہ ہو جتنا جینوسائیڈ وہ ہو سکتا ہے وہ ہو اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو انہی ممالک کے جن ممالک کا میں ذکر کر رہا ہوں بیوکے ہے امریکہ ہے سپین ہے وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے آکے ایون امریکہ میں ایک بہت بڑا نیو یارک میں پرسن ایک بہت بڑا اجتماع ہوئے ہیں برطانیہ کے ہر شہر میں ہو رہے ہیں بہت ساری کرسچن سٹیٹس ہیں جنہوں نے چلی ہے ہندارس ہے سپین ہے ساؤتھ افریقہ ہے جنہوں نے اپنے ڈپلومیٹک تعلقات کاٹ لیا ہے پاکستان مسلم ممالکوں میں صرف اکٹرکی اور بہرین ہے جنہوں نے اپنے سفرہ واپس بلائے ہیں یا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے تو بات یہ ہے کہ ان کو تو وہ اپنا they are getting the pat on the back کہ جتنے لوگ کو مار سکتے ہو مارو اب آپ نے دیکھا اے پی سیز کی ایک انسائنمنٹ کس نے ڈیلیور کی ہے آمرٹ پرسنل کیریئر کی امریکنز نے ڈیلیور کی ہے نا تو دنیا کا کوئی پریشن نہیں ہے دنیا کا پریشن اسرائیل پر ویسٹرن وہ ممالک جو decision making ہے جو اسرائیل کے ساتھ collaborate کرتے ہیں ان کی ان کی یہ ان کو تنبیہ ہے ان کی ان کو موٹیویشن ہے جتنے لوگ کو مار سکتے ہو مارو اب ادھر تو لوگ مر رہے ہیں آپ جب جنگ بندی کی بات کرتے ہیں تو تین دن کی جنگ بندی کی بات کرتے ہیں اور جنگ بندی کے bases آپ کیا بناتے ہیں یہ نہیں کہ پیلسٹینین مر رہے پیلسٹینین مر رہے ہیں تو آپ جنگ ب جنگ بندی کی bases بنتی ہے کہ آپ آنسٹیجز کو رہا کریں اس کے لیے آپ جنگ بندی کریں بھئی یہ کونسا ریشنل ہے جنگ بندی کا آپ مجھے بتائیے گا تو بات یہ ہے کہ یہ جو leadership ہے اس وقت جو terrorism کو support کر رہی ہے جو genocide کو support کر رہی ہے جو apartheid کو support کر رہی ہے جو colonialism کو support کر رہی ہے وہ صرف اس لیے support کر رہی ہے کہ نیتن یو مسلینی نے ایک جھنڈا ایک نقشہ دے رہایا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ we want the territory we do not want the people پھر اس کے بعد ایک statement اس کی اور آئی اس نے کہا کہ جی بسر کو چاہیے کہ رفا کی crossing کھولے اور پیلسٹینین کو چاہیے کہ وہ جا کے سنائے میں عباد ہو جائیں اب یہ تب تو کیا دیا ابھی آپ financial time سے ایک story اٹھا کے پڑھے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل has no plan agreed for post war gaza اب لنکن بھی کہہ رہا ہے کہ جی غازے کے اوپر وہ جا کے جی سیون کے بلا ایک statement دے کہ غازہ پہ اسرائیل کا control نہیں ہونے دیں گے اس کے بعد financial time لکھتا ہے کہ جی americans partified ہے کہ جی اسرائیل کے پاس تو plan ہی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے سو جب plan ہی نہیں ہے تو plan تو یہ تھا نا کہ مارو گازہ کو دب گیارہ ہزار deaths ہو گئی ہیں جس پہ پانچ ہزار بچے ہیں تو دنیا میں ان کا ضمیر بیدار ہوا ہے وہ کہہ رہے جی جنگ بندی کرو تین دن کے لیے hostages ریلیز کریں سو جیلیز کریں